مہنگائی میں پیسے عوام کے لیے خوش خبری حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں گمی کر دی پیٹرول پندرہ روپے انتالیس پیسے فی لیٹر سستا جبکہ ڈیزل کی قیمت میں سات روپے اٹھاسی پیسے فی لیٹر کمی لائی ڈیزل کی قیمت میں سات روپے چاون پیسے جبکہ مٹی کے دیل کی قیمت میں نو روپے چھاسی پیسے فی لیٹر کمی کی گئی وزیراعظم کی منظوری سے پیٹرولی مسنوات کی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا بانی پی ٹی آئی کی آج سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی اڈیالا جیل انتظامیہ نے ویڈیو لنک کے انتظامات مکمل کر دی اڈیالا جیل انتظامیہ کو سپریم کورٹ کے حکمات موصول ہوئے تھے سپریم کورٹ نے انعاد ترامین کیس میں بانی پی ٹی آئی کو پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے عدالتوں سے اچھی خبریں ایک اس میں زمانت دو میں بریعت ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے اس میں درخواست زمانت منظور اسلام آباد ہائی کوٹ نے فیصلہ سنا دیا آپ کے مطابق تحقیقات مکمل ملزم کو مزید قید میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں بانی پی ٹی آئی لانگ مارچ اور دور پھڑ کے دو مقدمات میں پری بھی ہو گئے سیشن کوٹ نے ناکافی شواہد کے بنیاد پر بریعت کا فیصلہ سنایا دفعہ سو چوالیس کی خلاف ورزی کے مقدمات میں درخواست بریعت پر فیصلہ محفوظ ایسے فیصلے آئے جس کی قوم کو کیا جن کے حق میں آئے انہیں بھی امید نہیں تھی موٹ بدلے اور ہوا بدلے تو فیصلہ نہیں بدلنا چاہیے عالی عدلیہ کو اپنے فیصلوں پر نظر سانی کرنی پڑے گی لاتلوں کے فیصلے گھنٹوں میں کیسے آ رہے ہیں فیصلے قانون اور آئین کے مطابق آنے چاہیے گورنیو سندھ کامران کسوری کہتے ہیں آج سیاہ دن ہے جس طرح آج کل فیصلے آ رہے ہیں اسے قوم پریشان ہے جن کی حق میں فیصلہ آیا ان کو بھی امید نہیں تھی عوام کے کیسز کے فیصلے کئی سال تک نہیں آتے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے عدلیہ کو ٹھیک ہونا ہوگا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسیسز کو بیٹھنا چاہیے نیوڈیشنل کانسل کا اجلاس بلائے جائے جس ملک میں مضبوط فوج ہو سرمایہ کاری وہیں آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنے والے کے اساس سے منجمت کر دینے چاہے مداخلت کے شواہد دینا ہوں گے خفیائیداروں پر الزام تراشی بند کی جائے سینیٹر فیصل بارڈا کی نیوز کانفرنس بولے اب کوئی پکڑی اچھا لے گا تو اس کا فٹبال بنا دیں گے بار بار انٹریلیجنس اداروں کا نام لیا جاتا ہے ججوں کو الزامہ سے پاک اور شفاف ہونا چاہیے کانوسازی دوری شہریت نہیں رکھ سکتے تو جج کیسے رکھ سکتے ہیں ہائی کوٹ کے ججوں کو لکھے خط کا جواب نہیں ملا روٹی سستی کرنے پر حکمیں امتنا دیا جب چالیس سے پچاس روپے کی ہوئی تو کوئی نوٹس نہیں لیا کون ہے اس پاکستان میں اس وزیارت عزمہ سے زیادہ بڑا جو آپ پر پریشر ڈالتا ہے اور وہ بھری عدالت میں اسے نوٹس نہیں کیا جا سکتا لیٹرز کی بجائے نوٹس ہونے چاہیے تھے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے نونلی کے سینیٹر طلال چوہری کہتے ہیں فورن فنڈنگ کیس پر کچھ نہیں کہا گیا بانی بی ٹی آئی نے اسلام آباد کو آگ لگائی کسی نے نہیں پوچھا اگر جج دباؤ برداشت نہیں کر سکتے تو انصاف بھی نہیں کر سکتے خط لکھنے کے بجائے نوٹس نہیں اور فیصلے کریں ساکر نزار کی طرف سے کی گئی ججز کی تائیناتی پر اثر نو غور کرنا ہوگا عدلیہ کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے پارلیمنٹ کو اختیار ہونا چاہیے غیر قانونی کاموں میں ملاوث ججوں کو سزائیں دینا ہوں گی سپریم کورٹ نے عام اور زمنی اندخابات کے لیے امیدواروں کو بیان حلفی دینے سے روک دیا آمیر فاروق کاغذات نمزد کی کیس میں دس حفات پر مشتمل فیصلہ جاری سپریم کورٹ کا کہنا ہے دوہری شہریت اور ساسوں سے متعلق حلف نامے کا عدارتی فیصلہ انتخابات 2018 کے لیے تھا حبی بکرم کیس میں دیا گیا بیان حلفی کا فیصلہ انتخابات 2024 پر لاغو نہیں ہوتا جو شیڈی گیا اس پر کمی نہ آئی تو میں آپ کو واضح پیغام دے رہا ہوں کہ کل میں پیسکو چیف پر آفیس خود جاؤں گا اور پھر میں خود بیٹھ کے وہاں سے شیڈی کو بناوں گا اور پھر اگر پیسکو چیف یہاں مجھ سے یہاں پہ رہے گا کپی میں تو وہ پھر میرے شیڈیول کے مطابق چلے گا وزیرعالہ خبر پختونت خال یمین گنڈاپور کی وفاق کو ایک اور دھمکی لوڈ شیڈنگ بند کرنے کے لیے وفاق کی حکومت کو الٹی میٹم دے دیا لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے شیڈیول جاری کرنے کی ڈیڈ لائن علیہ مین گنڈاپور کہتے ہیں حق لینا آتا ہے لوڈ شیڈنگ میں کمی نہ کی گئی تو خود پیسکو آفیس جا کر شیڈیول بنائیں گے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہ ہوا تو بجلی فراہمی کا نظام خود سبھا لیں گے وزیرعالہ خبر پختونت خال یمین گنڈاپور کو بھی ریلیف جی ایش کیو حملہ سوئے دیگر مقدمات میں زمانت منظور علیہ مین گنڈاپور کی سیولائنز راولپنڈی میں درج مقدمے میں درخواستے زمانت پر سمات کل صبح تک ملتوی سمات انزدادی دہشتگردی عدالت کے جج ملک اجاز آصف نے کی علیہ مین کو آج حاضری سے استثناء عدالت نے سانہیں نومائی کے مقدمات میں شبلی فراز راجہ بشارت زرتاج گل زین گریشی سمیت پچیس دیگر ملزیموں کی زمانتوں کی تحصیح کی یہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے جناب اسی سپیکر اگر یہ مین نائند کا معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ان کا رونا دونا جاری رہے گا ان کو بگتنا پرے گا سانہیں نومائی تحریک انصاف کی دہشتگردی تھی فوج اور حکومت کے خلاف بغاوت تھی ان کے لیڈرز نے فوجی تنصیبات پر حملوں کا حکم دیا اب رو رہا ہے کہ اسے جیل سے نکالا جائیں چیئرمن بی بس پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں دھواندھار خطاب کہا یہ لوگ اگر نومائی کی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تو رونا دھونا جاری رہے گا ان کو مسلح ونگ سے دور ہٹنا اور سیاسی لوگوں کو آگلانا چاہیے کے پی حکومت کو مسائل حل کرنے میں کوئی تلجسپی نہیں وفاقی حکومت گندم سکینڈل میں ملاوے سفرات کے خلاف کارروائی کرے بلاول کی تقریر کے دوران اور پوزیشن کا ہنگامہ پی ٹی آئی اپنے بانی کی زبانت پر خوش مقدمات کو بے بنیاد قرار دے دیا بیسٹر گوھر کا بلاول بھٹو زرداری پرفارم سنتالی سے جیتنے کا عزام بولے یہ کبھی نون لیگ والوں کو برا کہتے ہیں کبھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں بلاول بھٹو نے ارکان اسمبلی کے لیے خیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے ان کا جواب دینے کے لیے اوپوزیشن کو موقع نہیں دیا کل اسمبلی کے فلور پر جواب دیں گے حکومت فوری استیفات ہے الیکشن دوبارہ کر آئے جائے مولانا فضور حمان نے مطالبہ کر دیا ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں کہا اسمبلی انتہائی کمزور ہے موجودہ حالات میں حکومت ڈیلیور نہیں کر پائے گی اس وقت ملک میں کوئی حکومت ہے ہی نہیں پیپلز پارٹی کو جزنے پریشانی ہوئی وفا کی حکومت کے لیے مسئلہ بن جائے گا جے یو آئی دھاندلی کے خلاف تحریک شروع کر چکی دیگر جماعتیں بھی ارادہ رکھتی ہیں اٹرنی جنرل اور وزیر قانون ججوں کی کردار کشی کر رہے ہیں وکلا قانون کی حکمرانی اور آئین کے تحفیص کے لیے ساتھ ہوں گے پی ٹی آئی کے رہنماز حدکیسر کی فیصل آباد میں بات چیئے ہیں مزید بولے حکمران سب کچھ نگرانوں پر ڈال رہے ہیں نگران حکومت کس نے بنای تھی محمود چکزی نے کہا ملک میں آئین کے حکمران ہی چاہتے ہیں حمید رضا بولے فیصل آباد میں جلسہ ملتوی کر دیا ورکرز کو مشکل میں نہیں ڈالیں گے اسلامی ٹچ کے بعد پیش ہے سوفی ٹچ سوفی ازم پاکستان کی سوفٹ پاور ہے ہم اسکری طاقت کے ساتھ سوفی ازم کی سوفٹ پاور کے بھی حامل ہیں مشاہد حسین کا مولانا رومی اور سلطان باہو کے حوالے سے کانفرنس سے فیتاب بولے اس وقت تمام مسائل کا حق صرف سوفی کلچر میں ہے یہی وہ طاقت ہے جو پاکستان میں نفرتوں کے خاتمے مسائل کے حل اور محبت کے فروغ کی زبانت ہے سوفی روایات کے ادارے ہماری تہذیب کے مضبوط ستون ہیں مزیریالہ اور گورنر کی لڑائی بیان بازی سے اختیارات تک آئی مزیریالہ علیہ مین گنڈہ پور نے کیپی ہاؤس اسلامباد میں گورنر کے لیے مخصوص بلوک ختم کر دیا گورنر انیکسی استعمال نہیں کر سکیں گے مشہر اطلاعات بریسٹس سیخ کی ایک نیوز سے گفتگو کہا خیبر پختونتھا ہاؤس میں گورنر کے لیے مخصوص بلوک کو سبائی بزراء استعمال کریں گے گورنر کے لیے مدبادل انتظام کیا جا رہا ہے فی الحال سندھ ہاؤس میں قیام کا بندوبست کریں کوئی کسی پر پابندی نہیں لگا سکتا اٹھیکل 121 اور 122 میں سب کے اختیارات واضح ہیں گورنر کا وزیراعلا خیبر پختونتھا ایک نام پر رفیہ مل فیصل کریم کنٹی نے کہا گورنر ہاؤس سے کبھی کوئی سازش نہیں ہوگی سیاسی جنگ میں کبھی نہیں پڑھیں گے صوبے کا مقدمہ وفا کے ساتھ لڑیں گے وزیراعلا کو گورنر ہاؤس آنے کی دعوت لی اگر نہیں آنا چاہتے تو انہیں وزیراعلا ہاؤس بلالیں صوبے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم شہباز شریف سے وزیراعلا سندھ مرادل شاہ کی ملاقات وزیراعظم کی حکومت سندھ کو درپیش ترکیاتی مسائل اور تحفظات فوری دور کرنے کی ہتائے وزیراعظم کہتے ہیں ملک کا معاشی استحقام ہمارا بنیادی مقصد ہے معیشت کی بہالی کے لیے وفاق اور صوبوں کے درمیان اشتراکت ناگزیر ہے ہمیں متحد ہو کر مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا وزیراعلا بلوچستان سرفراز بکٹی کی یقین دہانی کے بعد زمیداروں کا احتجاج ختم کرنے کا اعلان وزیراعلا سرفراز بکٹی نے زمیدار ایکشن کمیٹی کے دھرنے کے شرکہ سے خطاب کیا کہا زمیداروں کے مسائل کے حوالے سے صدر مملکت اور وزیراعظم سے ملاقات کی ایک ماہ میں زمیداروں کے تمام ٹیوب ویلز سولر پر منتقل کریں گے ٹیوب ویلز کی سولر پر منتقلی تک کیسکو سے روزانہ چھ گھنٹے بجھلی کی فراہنی کی جائے گی نائے کرز پروگرام کا حصول وزارت خزانہ کے آئیم ایف سے مذاکرات جاری پاکستان کا تیاہ ایداف پورے کرنے میں مشکلات مہمان وفد کا سرکاری اداروں کے بڑھتے نقصانات پر تشویش کا اظہار سرکاری اداروں کی نشکاری کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی نقصانات کی تازہ ریپورٹ بھی طلب پاور سیکٹر کا گردشی کرزہ بھی بڑھا دیا ایک سو پچاس ارب روپے کا اضافہ روہ مالی سال کی اختتام پر دو ہزار پانچ سو ارب روپے تک پہنچنے کا خدشہ پاکچین دوستی چٹان کی طرح مضبوط ہے چینی وزیر خارجہ کی بیچنگ میں نائب وزیراعظم ایساگڈار کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس بولے چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے ایساگڈار نے کہا پاکچین دوستی علاقائی اور عالمی آمن و استحکام کے لیے ضروری ہے پاکستان اور چین سٹریٹیوک پارٹنرز ہیں ایساگڈار کی چین کے نائب وزیراعظم سے بھی ملاقات ہوئی پاکستان اور چین میں تاون میں پیشرفت کا جائزہ